بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکا کی انجیل میں نسبتاً مفصل تذکرہ موجود ہے پچیس دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے کیونکہ ایک تو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا دوسرا ہم لکا میں پڑھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے اپنے پہلوٹھے ایک بیٹے کو جنم دیا انہوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک چرنی جس میں جانور چارہ کھاتے ہیں اس میں رکھ دیا کیونکہ وہاں ان کے لیے کوئی مہمان کمرہ دستیاب نہیں تھا اور پاس کے کھیتوں میں چرواہے رہتے تھے اور وہ رات بھر اپنے ریور کی نکرانی کرتے تھے اب یہاں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ کو باہر کھلے میں جنم دینا پڑا کیونکہ اس کے لیے کوئی مہمان کھانا دستیاب نہیں تھا اور انہوں نے نوزائدہ عیسیٰ کو ایک بیرونی چرنی میں آرزی جھولے کے طور پر بھی رکھا اب یہ عام سمجھ کی بات ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سرد سخت موسم میں نوزائدہ بچے کو کھلے میں رکھا جائے اسی طرح لکا کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں کیسر اگستیس نے مردم شماری کا حکم دیا تھا اور یوسف جو حضرت مریم علیہ السلام کے منگیتر تھے وہ حضرت مریم کو لے کر ناصرہ سے بیت اللہم لے گئے تو اول تو اتنی سردی میں مردم شماری نہیں ہو سکتی دوسرے جیسا کہ حوالہ میں بھی ذکر ملتا ہے کہ چرواہ رات میں اپنے ریور کی نگرانی کرتے تھے تو اتنی سردی میں چرواہوں کا کھلے میں بھیڑ بکریاں چرانا بھی اکل کے خلاف ہے تو عام طور پر بیت اللہم میں دسمبر کے آخر میں اس درجہ حرارت چار سے چھے ڈگری سیلسز ہوتا ہے اور دسمبر میں اوستن گیارہ دن بارش ہوتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت قریب کے منجمد موسمی حالات میں باہر بچی کو جنم دے جبکہ بارش کا امکان ہو کیا نوزائدہ بچہ اس طرح کے شدید موسمی حالات میں زندہ رہ سکتا ہے یہ انتہائی ناممکن لگتا ہے نیز بھاری حاملہ مریم انجمد سردی میں ناصرہ سے بیت اللہم تک سو میل کا سفر کیوں کرے گی یہاں تک کہ عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ مریم کے حاملہ ہونے کے دوران موسم سرما میں سفر کرنے کا امکان بہت کم تھا لہذا کتھولک انسائیکلوپیڈیا کے مطابق بھی بائبل سے پچیس دسمبر کے روز مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن کوئی ثبوت نہیں ملتا جزاک اللہ سمیرہ مدسر صاحبہ جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ عیسائی کی دیکھیں پر تابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش جوہر پچیس دسمبر نہیں بنتا تو میرا اگلا سوال محترم ازگر یوسف صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے جی صدف صاحبہ قرآن پاک اس امکان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سبح سے بھی بہت پہلے ہوئی چنانچہ صورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اسے اس کا حمل ہو گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کی طرف ہٹ گئی پھر درد زہ اسے خجور کے تنے کی طرف لے گیا اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی تب ایک پکارنے والے نے اسے اس کی زیری طرف سے پکارا کہ غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کی ساکھ کو اپنی سمت جنبش دے وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گرائے گی تو قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب یہودیہ جسے یہودی اسرائیل کہتے ہیں میں خجور کی درختوں پر تازہ خجوریں پائے گئیں تو خجوریں اس علاقہ میں خجوریں نہ ہی سردیوں میں پکتی ہیں اور نہ ہی اوٹی ہیں تو اس بارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہنے میں پیدا نہیں ہوئے اس بارہ میں حضرت خلیفت المسیح الثانی برزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تفسیر قبیر میں تحریک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ مسیح اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں خجور پھال دیتی ہے اور خجور کے زیادہ پھال دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اگست ہوتا ہے اور پھر جب ہم یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک چشمے کا بھی پتہ بتایا جہاں وہ اپنے بچے کو انہلا سکتی تھی اور اپنی بھی زبائی کر سکتی تھی تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جولائی اگست کا مہینہ نہ تھا جولائی اگست کا مہینہ تھا ورنہ سخت سردی کے موسم میں چشمہ کے پانی سے نہانا اور بچے کو بھی غسل دینا خصوصاً ایک پہاڑ پر اور عرب کے شمال میں اکل کے بالکل خلاف تھا یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بیت اللہم ایک چوٹی پر ہے پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے اور یہ سطح سمندر سے تین سو پچاس پر ٹونچی ہے اور اس کے یہ سر سبز وادیاں ہیں اور اس کے دامن میں یعنی کہ اس کی وادیوں میں تین چشمے ہیں جنہیں چشمہ سلیمان کہتے ہیں انہی میں سے ایک چشمہ کا ذکر یہاں سورت مریم میں بھی ملتا ہے پیر اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ حضرت مریم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ تو خجور کے دنے کو ہلا ترے پر تیا تازہ خجوریں گریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر دسمبر کا مہینہ تھا تو دسمبر کے مہینے میں تو تازہ خجوریں نہیں ہوتی ہیں اگر ہوں بھی درخت پر لگی تو وہ تازہ نہیں ہوگی اور اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ دسمبر کا مہینہ ہے تو یہ بات ہمیں ثابت کرنے پڑے گی کہ قرآن کریم نے خجور کا ذکر کیوں کیا ہے تو اس بارہ میں حضرت خلیفہ ترمیسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود بائبل اس بات پر گواہ ہے کہ اس علاقہ میں خجور ہوا کرتی تھی چنانچہ لکھا ہے کہ تب موسیٰ کے سسر فینی کے اولاد خجوروں کے شہر سے بنی یہودہ کے ساتھ یہودہ کے بائیابان کو جو اراد کے دکھن کی طرف ہیں چڑھیں اراد جس کا حوالہ میں ذکر آتا ہے بیت اللہم سے کوئی سو مل کے فاصلہ پر ہے اور چونکہ اس سے شمال کی طرف خجوروں کا شہر تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہم کے قریب قریب یقیناً خجوریں پائی جاتی تھیں اور پھر یہودیہ کا علاقہ جس میں بیت اللہم ہے چونکہ عرب سے ملتا ہے اس لئے بھی اس میں خجوروں کا پایا جانا بالکل کرینے قیاس ہے اس سے لازمہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہی بلکہ وہ جولاہی اگست کا مہینہ تھا جبکہ تازہ خجوریں پائی گئیں اور حضور نے بھی اپنی تحقیق سے تفسیر قبیر میں بڑی تفصیل سے اس کی تحقیق کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں کسیروں میں انہا پھال دیتی ہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چلے وہ دسمبر کے معامل ہی ہے جزاک اللہ عزقہ جوسف صاحبہ میرا اگلا سوال محترمہ سمیرہ مدرسہ صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ کرسمس کیا ایک مذہبی تحوار ہے اور پھر اس کی تاریخ کیا ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوا جی جزاک اللہ صدر صاحبہ بنیادی طور پر یہ ایک مذہبی تحوار سمجھا جاتا ہے کرسمس کے موقع پر گھروں گرجہ گھروں سڑکوں میدانوں اور دگر مقامات کو خوب سجایا جاتا ہے عموماً سبز اور سرخ رنگوں کو اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے سبز رنگ کو عبدی زندگی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے اور ایسے سرسبز درخت بنائے جاتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے جبکہ سرخ خود یسو مسیح کا رنگ ہے اس موقع پر آرائش اور زیبائش کی تاریخ خاصی پرانی ہے پندھرمی صدی عیسوی میں خصوصاً لندن میں اس کا چلن ہوا اس وقت مختلف طریقوں سے گھروں اور گرجہ گھروں کو سجایا جاتا تھا کرسمس کی اس سجاوٹ میں کرسمس کے درخت کو خاص مقام حاصل تھا کیونکہ ایک طرح سے اس درخت کو یسو کی زمین پر آمد کا استعارہ سمجھا جاتا تھا شجرہ کرسمس لبلاب کی درخت کا بنایا جاتا ہے جس کے سرخ پھول یسو مسیح کے خون کی جبکہ اس کے کانٹیں اس کانٹوں بھرے تاج کی یاد دلاتے ہیں جسے اہدنامہ جدید کے مطابق انہوں نے اپنے مقدمے کے دوران میں اور سولی پر چڑھتے وقت پہنا تھا انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کے مطابق سب سے پہلے سن دو سو اکیس میں سیکسٹس جولیس افریکنس نامی ایک پادری جو کہ مورخ بھی تھا اس نے پچیس دسمبر کو مسیح کی پیدائش کا دن بتایا اس کے مطابق مریم مسیح سے پچیس مارچ کو حاملہ ہوئی اور ٹھیک نو مہینے بعد پچیس دسمبر کو مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن چرچ نے اس تاریخ کو فوراں ہی قبول نہیں کر لیا بلکہ اس کے ایک سو سال بعد سن تین سو چھتیس میں روم کے بادشاہ قسطنطین کے عیسائی ہونے کے بعد رائے چھو کیا لفظ کرسمس قدیم انگریزی کے دو الفاظ مائس اور کرائسٹ سے مل کر بنا ہے یعنی دا ماس آف کرائسٹ مسیح کا جسمانی زہور انجیلوں میں یسوع کی پیدائش کی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے اور ابتدائی عیسائیوں کو یسوع کی پیدائش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ یسوع کی پیدائش کے صرف تین صدیوں بعد تھا جب عیسائیت رومن سلطنت کا سرکاری مصہ بن گیا تب پہلی بار کرسمس منایا گیا تب بھی اسے بہت بڑے پیمانے پر نہیں منایا گیا کرسمس صرف آٹھ سو عیسوی میں مقبول ہوا جب کرسمس کے دن شارل مین کو رومن سلطنت کے چہنشاہ کا تاش پہنایا گیا سکوٹش ماہر بشریات سر جیمز جارج فریزر نے کافر روایات اور کرسمس کے درمیان غیر معمولی مماثلتوں کو کھولا اور اس کی وضاحت کی وہ لکھتے ہیں کہ یہ کافروں کا رواج تھا وہ اسی پچیس دسمبر کو سورج کی سالگیرہ منایا کرتے تھے اور تہوار کے طور پر روشنیاں جلاتے تھے اور ان تقریبات اور تہواروں میں عیسائیوں نے بھی شرکت کی چنانچہ جب کلیسہ کے ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ عیسائی اس تہوار کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس دن حقیقی پیدائش کا دن منایا جائے اس طرح عیسائی چرچ نے اپنے بانی کیز پیدائش کا دن منانے کا انتخاب کیا یورپ میں کرسمس کا تہوار بڑے پیمانے پر اہد وستہ سے منایا جانے لگا انگلستان میں انگلیکان کلیسہ اور پروٹسٹنٹ کلیسہ میں اس مسئلے پر بہت جھگڑے بھی ہوئے چنانچہ انیسویں صدی عیسوی تک بڑے پیمانے پر یہ تہوار منانے پر اسکارلینڈ میں پابندی بھی لگی رہی کرسمس کے موقع پر ٹرکی وغیرہ قربان کرنا اور تحائف دیے جانا خاص قسم کے گیت کانا یہ خالص انگریز رسومات ہیں یہیں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے کرسمس کے موقع پر درختوں کو سجانا ان پر روشنی کرنا اور توفے لٹکانے کی رسم اہد وستہ میں جرمنی میں شروع ہوئی کرسمس کے کارڈ بھیجنے اور سانتہ کلاوز کو مقبولیت امریکہ میں حاصل ہوئی جزاک اللہ سمیرہ مدسر صاحبہ کرسمس کا موضوع جو ہے وہ زیر گفتگو ہے اس موقع پر سانٹہ کلاوز کو بھولا نہیں جا سکتا میرا سوال محترماز کا جوسف صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سانٹہ کلاوز کون تھے پھر ان کا کرسمس سے کیا تعلق ہے جی صدف صاحبہ سانٹہ کلاوز سانٹ نیکولیس فادر کرسمس یا یہاں پر فرانس میں کہتے ہیں سان اکولا پیغنویل یہ مسیحی ثقافت کا ایک افثانوی کردار ہے اور سانٹہ کلاوز روایتاں جو اس کی بارے میں روایات ہیں مشہور ہے کہ سانٹہ کلاوز جو ہے وہ اچھے بچوں اچھے اوڑنے بچوں کے لیے تہائف جو ہے وہ کرسمس کے موقع پر لاتا ہے اور وہ کتب شمالی میں ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں کا پتہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور یونیورسٹی آف منیٹوبا کینیڈا کے ایک پروفیسر جیری بولر کی کتاب سانٹہ کلاوز آب بائیگرفی یہ ایک دلچسپ معلوماتی کتاب ہے اس کتاب اور دیگر ذرائع کے مطابق سانٹہ کلاوز کا اصل نام سینٹ نکولیس تھا جو روم کے بادشاہ قسطنطین کے مسیحیت قبول کرنے سے پہلے موجود تھا اور رومی مظالم کے خلاف آواز بلند کیا کرتا تھا اور مسیحی قائد کا کھلن کھلا پر چار کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسیحی لوگوں اور بچوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا ابتدا میں سینٹ نکولیس کا دن 6 دسمبر کو منایا جاتا تھا لیکن پھر آہستہ ایسے پریسمس کے قریب جو کرسمس کے قریب نشر کیے جاتے ہیں بچوں کو بتا جاتا ہے کہ سینٹا کلاوس کے پاس بونوں کی ایک فوج ہے جو کتب شمالی میں سینٹا کلاوس کے گاؤں میں موجود اس کے گھر میں اس کے ساتھ مل کر کھلونے بناتے ہیں اور بچوں کی نیک اور اچھے بچوں کی فیرش تیار کی جاتی ہے اور اس فیرش کے مطابق سینٹا کلاوس اچھے اڑنے بچوں میں تفہ تقسیم کرتا ہے اور برے اور شریف بچوں کے لیے اس کا ایک ساتھی بھی ہے جو جس کا نام کرمپس ہے وہ ان کو سزا دیتا ہے جب کہ یہ سب افسان می اور فکشنل کردار اور سب سے پہلے اس کو مقبولیت بھی امریکہ میں ہی حاصل ہو اور اس روایت کے مطابق سانتا کلاوس سرخ رنگ کا لباس پہنتا ہے اور اس کی سفید رنگ کی داڑی ہوتی ہے اور کتو شمالی اس سے ملکہ تمام مالک سانتا کلاوس کو اپنا رہائش بتاتے ہیں روایت موجود سانتا کلاوس سرخ رنگ کا لباس پہنتا ہے اور اس کی سفید رنگ کی داڑی ہوتی ہے اور اس کی ظاہری شکل آٹھمی صدی میں امریکن کارٹون اسٹ تھامس نیسٹ نے پیش کی اور سب سے پہلے اس کو مقبولیت بھی امریکہ میں ہی حاصل ہوئی کتو شمالی سے ملکہ تمام ممالک سانتا کلاوس کو اپنا رہائشی بتاتے ہیں کینیڈا والے کہتے ہیں کہ ان کا رہائشی ہے امریکہ کے ریاست جو الاسکا ہے اس میں نورت پول نام کا ایک شہر ہے جس میں سانتا کلاوس کا ایک گھر بنا دیا گیا ہے نوروی والوں کا کہنا ہے کہ ان کے شہر دورو بکہ رہائشی ہے نور دور موک والوں کے مطابق سانتا کا گھر گرین لینڈ میں ہے اسی طرح سویڈن اور فن لینڈ والے بھی سانتا کو اپنا شہری گردان تھے جبکہ ان سب باتوں کا ناتو حضرت السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق ہے اور نہ سانتا باتوں کا سلسلہ جاری ہے پروگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے جلد حاضر خدمت ہوں گے تب تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ